جس سنگھ اس کے حوسن اس کی آواز پہ اتنا فریفتہ ہوا کہ اس نے اسے کہا کہ تو میری محبوبہ کے طور پہ بندے لیکن اس نے اس کی یہ پیشکش رد کر دی اور کہا کہ میں آپ کی محبوبہ کے طور پہ نہیں رہ سکتی میں آپ سے شادی کر سکتی یہ جو آپ اجڑا ہوا دیار دیکھ رہے ہیں یہ لاہور کی ملکہ تھی گل بہار اس کا نام تھا اور یہ امرسر میں پیدا ہوئی بہت اچھی مغینہ تھی کائکی میں اس کی آواز بہت خوبصورت تھی مہنجر انجیس سنگھو اس کے ساتھ جو اس کا تعرف ہوا وہ بھی امرسر میں ایک شاہی محفل میں ہوا جہاں بھی یہ گا رہی تھی مہراجہ انجیس سنگھ اتنا زیادہ وہ جذباتی ہوا کہ اس نے اس آفر کو قبول کر لیا بقائطہ اس کے گھر میں نیوتا بھیجا گیا اٹھارہ سو اکتیس کو اکتوبر کے مہینے میں ان کی شادی کی ڈیٹ تیہل ہوئی جو مذہبی لوگ تھے سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے انہوں نے اسے برا منایا اور پھر اسے اکال تخت پہ بلایا گیا اکال تخت پہ اسے سزا دی گئی کوڑے لگائے گئے کہتے ہیں کہ ریشم کا کوڑا بنایا گیا اور وہ پھر اس پہ پورا کیا گیا حد پوری کی گئی رنجیت نے حصہ اپنی ملکہ کے لیے یہ سزا بھی قبول کی رنجی سنگھ نے باقاعدہ ہاتھوں پہ مہندی لگوائی پوری طرح تلائی جو زیورات تھے وہ زیبتن کیے اپنا شاہی لباس پہنا ہاتھی پر سوار ہوا رام باغ کے اندر ایک بنگلہ تھا اور اس بنگلے میں اس شادی کی تقریب برکت ہونی تھی گل بہار پوری طرح دلھن بنی اور ہار شنگار کے ساتھ شنگاری گئی اور اس باغ میں پہنچی اس بنگلے میں پہنچی سو جاندہ ہے لکھتا ہے کہ اس سے پہلے ایک رات پوری رات وہاں پہ گایا گیا مجرے ہوئے شادی والے دن جو ان گانے والوں کو انعام دیا گیا وہ تقریباً سات ہزار روپیہ تھا ملکہ تھی اور ملکہ اپنی پالکی سے اتر کر دریا کو پیزل کیسے اکراس کرتی سو اس پہ ایک پل بنایا گیا اور وہ پل بعد میں پل کنجری کے نام سے مشہور ہوا مجھے 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 اس کے اندر جو فرسکوز ہے وہ بہت قیمتی ہے پیٹران سے آنے والا جو ہے وہ مغل آرٹ ہے درمیان میں اس میں سکھ شامل ہو گئے اور یہ سارا ایک جو بڑی ہوئی ایک شکل جو بنتی ہے وہ اس مقبرے کے اندر اپنے آروج کی شکل میں نظر آتی ہے اٹھارہ سو پینسٹھ میں اس باگ کی تعمیر کے صرف دس سال بعد یہ ملکہ اس دنیا سے کوچھ کر گئی اور اسے اس کے اسی مقبرے میں دفن کیا گیا موسیقی